بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا حوث جمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ خوش و خورم ہوں گے ناظرین اکرام ویانہ ٹاکس ایک بار پھر رزیو مو چکی ہے اس سال کی پہلی ڈسکشن پہلی بیٹک لگ چکی ہے اور اس لگنے کے بعد ایک بڑا پوزیٹیو بیان سامنے آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں اس کیوں تفسرہ کریں گے دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ کو روس اور یوکرین میں جو مسائل درپیش ہیں وہ شدد اختیار کر گئے ہیں اور انہی شدد اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ قاسم سلیمانی کا بدلہ لینے کا ایرانی جو بیان تھا وہ بھی حلچل مچا گیا ہے ویانہ ٹاکس کے جو چند نقاط سامنے آ رہے ہیں اور اس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ کہیں اور صورتحال اور کسی اور جانب بتا رہا ہے لاس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایرانی معیشت میں بٹکوائن کا کتنا کردار ہے جس پہ کچھ لوگوں کے سوالات آئے وہ بھی ہم اپنے اس وی لاغ میں تفصیل سے بتائیں گے کہ آخر ایران میں جو بجلی کے شورٹیجز ہوئی ہیں کیا وہ واقعی پیدا کی گئی تھی یا ان کے ہاں واقعی شورٹ فال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے اور پانی کا کیا چکر ہے ان تمام چیزوں کو اپنے اس وی لاغ میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے جو نئے آنے والے ناظرین ہیں ان سے التماس کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں سب سے پہلی آپ کو نیوز بتاتا چلوں کہ اس وقت جو نبیانہ ٹاکس میں ڈسکشن ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا جو اس کو ریپورٹ کر رہا ہے ساتھ ساتھ غیر ملکی مبصرین جو ان چیزوں کو فیکٹلی دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے پہلے ہی واضح طور پر یہ بیان سامنے آ چکا ہے کہ ہم اس ڈیل کے لئے راضی ہیں مگر اس سے قبل ہمیں ہماری سنکشنز اٹھائی جائیں دوسری جانب یہ پتایا جائے جو نگوشیٹرز بیٹھے ہیں وہ کتنا زیادہ پاورفولی پلے کرتے ہیں یعنی کہ اگر لازٹ ٹائم کی طرح 2018 میں ٹرمپ نے دزبرداری کا اعلان کیا تو اس کے اوپر ریبیڈ یا اس کے اوپر کوئی بھی کہلیں کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لئے کسی کی طرف سے بھی آواز نہیں اٹھی جو کہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہر کسی کے لئے کہ کوئی بھی اگر معاہدے سے دزبرداری کا اعلان کرتا ہے تو کون جو موڈریٹرز ہیں یا جو گارنٹرز ہیں وہ کیا کریں گے کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا پڑے گا اسی طریقے سے اس بار جو مین ایم ہے وہ یہی ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ نگوشیٹرز اس کو حل کرنے کے لئے کیا کام کریں گے چاہے رشیہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں جو کہ اس میں شراکتداری والا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے بغیری صاحب نے تو بقاعدہ طور پر پہلے ہی انہوں نے پہلا پوائنٹ ہی یہ کہا کہ آپ ان پوائنٹس کے اوپر بات کر کر آئے ہیں اپنی حکومتوں سے تو یہ کہانی اس طرح چلتی آ رہی ہے مگر یہاں پر روس اور امریکہ کے مابین یوکرین کو لے کے شدت اختیار کرتی جا رہی ہے آپ کو بتایا کہ پچھلے ماہ ہی روس نے اپنی دو کورز جو ہیں ایک لاکھ پچھتر ہزار فوجیوں پر مشتمل انہوں نے یوکرین کی بورڈرز کے اوپر ڈپلائی کر دیا اب جب ایمونیشن اور آرٹری کے ساتھ ڈپلائی کیا اب اس ڈپلائی کے بعد یوکرین کے اوپر بڑے سوالات کھڑے ہوئے کہ یوکرین خود کس کے ساتھ ہے روسی الائد کی پسند تنظیمیں جو ہیں یوکرین کی بورڈر ایڈیاز کے اوپر بقاعدہ طور پر جھڑکوں میں مصروف ہیں یوکرین کی فوج کے ساتھ اور یہ چلتا آ رہا ہے مگر ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کو روس کی سپورٹ ہے خیر سوویٹ یونین کے الگ ہونے کے بعد روس یوکرین کو اپنا حصہ تسلیم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کام کرتا رہا ہے مگر روس کو ایک جگہ پہ منجمت کرنے کے لیے امریکہ بھی پیچھے نہیں رہا ہر دور میں جو ہے اس نے کہیں نہ کہیں اس کے خلاف چپکلشے کی ہیں چاہے آپ شام میں ہی لے لیں یا پھر آپ جو ہے وہ یوکرین کو لے لیں نیٹو کا انمیمبر نہ ہونے کے بعد بھی یہ کام ہو رہا ہے خیر ہم اور دوسری جانب دیکھیں کہ اگر یہ جو ٹاکس کے حوالے سے ولاد امیر پوٹن اور بائیڈن کی بھی جو ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور جس میں امریکی کہلیں کہ نیوز ایجنسیز یہ کہتی نظر آئیں کہ اس ٹاکس میں جو اس پریس دپارٹمنٹ نے جو اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹ دپارٹمنٹ نے اس میں انہوں نے کہا کہ بائیڈن نے سخت ترین الفاظ میں ولاد امیر پوٹن کو کہا کہ اگر یوکرین کے اوپر کوئی بھی چڑھائے کی گئی تو ہم سخت ترین الفاظ میں اس کا جواب دیں گے یا پھر کوئی اقدامات کریں گے اسی طریقے سے پھر بائیڈن نے یوکرین کے ولاد امیر سے بات چیت کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر روس نے کوئی بھی جاریت کا مظاہرہ کیا تو ہم کسی بھی طور پر یوکرین کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے یہ وہی کہانی آ رہی ہے جو افغانستان میں دھرائی گئی امڈی کا کیسا اور پھر یہاں سے بھاگا یہی کام جو ہے وہ یوکرین میں کیا جائے گا روس کو انگیج کرنے کے لیے اور پھر دوبارہ ایشیا میں پینٹریشن کے لیے کام کیا جائے گا کیوں کیونکہ روس کو اگر وہ یوکرین میں انگیج کرتا ہے تو اس کے اتحادیوں کے ساتھ وہ چائنہ کے ساؤتھ ریجن میں جو ہے وہ بلوک کرے گا تاکہ چائنہ کی جو اکنومی جو بڑھتی جا رہی ہے اور جو چائنہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے تمام طرح راستے نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہے اس کو روکا جا سکے یہ سیاست بڑی ہی خطرناک چیز ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روس اور امریکہ کی جنگ نہیں ہو پائے گی بلکل نہیں ہوگی مگر یہ جو اقدامات ہیں اس کی وجہ سے معیشت پر بڑا اثر پڑے گا اور جو اعتراف کے ممالک ہیں ان کی معیشتوں کے اوپر بھی بڑا ہی گہرہ اثر ڈال رہا ہے خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کے ریجن میں یا میڈلیس کے ریجن میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا انفلونس بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کی اگر آپ بات کریں تو اسرائیل نے جو ہے وہ ہر موقع پر یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے وہ دورہ میار اختیار کیا ایک طرف ایک ملک سے ایک اسلامی ملک سے تعلقات بڑھائے تو دوسری اسلامی ملک کے اوپر جنگ کے معاملات کرنے کی جو ہے وہ بیان بازی کی جس کے بعد انہوں نے دونوں اسلامی ممالک کو الگ کرتے ہوئے نظر آئے اور جس کا اشارہ دہشتگردی اور اس طرح کی کاروائیوں سے لگایا اب ہوسیوں کی طرف سے لاسٹ ڈے ایک کارگو شپ کو ایکوائر کیا گیا یا آپ کہلیں کہ اس کو قبضے میں لیا گیا جس کے بعد متحدہ عرب امارات کا کارگو شپ تھا جس کے بعد اسرائیل جو ہے وہ منظر عام پر آتا نظر آ رہا ہے اور ہوسیوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے اپنی مدد پیش کر رہا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہوسیوں کے بھیس میں کچھ شر پسند انحاصر کو اسرائیل کے ویپن جو ہیں وہ دیئے گئے اور انہوں نے بغایدہ سعودیہ کے اوپر حملے کیا اور اس کا الزام ایران کے اوپر آیا کہ ایران نے ہوسیوں کی مدد کی اور ہوسی جو ہیں وہ سعودیہ کے جازن ہوں اب ہاں ان ائرپورٹس اور ان علاقوں کے اندر پورڈر کے اندر جو ہے وہ بغایدہ ڈران لے کے گئے ہیں یا مینولی جو دھماکے ہیں وہ کیے گئے ہیں تو یہ کہانی اس طرف جاتی نظر آ رہی ہے قاسم سلمانی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کوٹ میں ٹرائل چلانے کی بات کی اور کہا گیا کہ اگر ٹرمپ کو آپ نے کوٹ میں نہیں گھسیٹا اور فیر ٹرائل نہیں کیا تو پھر ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے اور یہ کٹیگورکلی کہا ہے اور ویانہ ٹاکس میں بیٹھنے سے پہلے یہ بیان آیا ہے ابراہیم رئیسی کا جو کہ ایرانی صدر ہیں کیونکہ دو بڑے لوگ سن دوہزار بیس میں لکمہ اجل بن گئے جو کہ ایران کی بیک بون سمجھے جاتے تھے جس میں ایک جنرل قاسم سلمانی اور دوسرا ایک ایٹمی سائنس دان اور محسن فخری ذات جن کا پروپرلی ہم نے آپ کو پورا انویسٹگیٹف ریپورٹ شائع کی تھی کہ جو آٹومیٹک گن ہے جو تصاویر سے جو پتا چلا ہے کہ وہ اسرائیلی میٹ آٹومیٹک گن تھی جو ڈپلائی کی گئی سڑک کے کنارے اور جس سے محسن فخری ذات کو نشانہ بنایا گیا یہ وہ شخص تھا جس نے ایران کا ایٹمی پروگرام شروع کرنے میں اور اس کو منطقی انجاب تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا بہت گھنبیر صورتحال ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو اور تفصیل سے اس کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کہانی کس رخ پر جانے کے لیے تیار ہے دیکھتے رہیے کہ انہوں کا انداز کمنٹ میرا اسے ضرور اغاق کیجئے گا شکریہ